انسان کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن خدا ان کا ارادہ ہی قائم رہے گا مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل یوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی اسلامتی ہو میں بابری مینویل آج آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خدا ان کی آواز میں آج ہمارے ساتھ ہماری بہت اچھی بہن ریجا عمران موجود ہے سٹوڈیو میں آج خدا ان کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے اور ریجا عمران کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اپنی مبشرانہ قدمت سینٹ پیٹرز چرچ اور پاکستان میں کر رہی ہیں اور رفاقت خواتین کو وہاں پر لیڈ کرتی ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنی بہن کا کہ جب بھی ہم انہیں دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اس چینل میں آتی ہیں اور خدا ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیتی ہیں تو آج خدا ان کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے مسیح یسو میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں خدا ان کی شکر گزار ہوں کہ خدا ان نے مجھے پھر موقع بخشا کہ میں ایک دفعہ پھر نیشنل چینل پر آ کر خدا ان کے کلام کی حدمت کر سکو میں بھائی بابر اور تارک صاحب کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں پر ویلکم کرتے ہیں خدا ان کو ورک کر دے اور میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت آیام سیام مبارک ہو آج میں آپ کے ساتھ جو حوالہ شیئر کروں گی ہم پا کلام میں سے دیکھیں گے اہدِ عطیق میں سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا اٹھاون باپ اور اس کی سات آیت سے لے کر آٹھ آیت تک دیکھیں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کیا یہ روزہ کیا یہ نہیں کہ تُو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تُو اسے پہنائے اور تُو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے آمی عزیزہ اس سے پہلے کہ ہم اس حوالہ کو دیکھیں ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے زندہ کلام میں سے متی کی انجیل میں سے اس کا چھہوہ باپ اور اس کی چودھویں آیت سے لے کر اٹھارویں آیت تک خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگارتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا جر پا چکے بلکہ جب تُو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مود ہو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشید کی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشید کی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا آمی عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزہ کے عام آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھیں اور کیسے رکھیں ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ خداون نے ہمارے لئے صلیب پر جان دیا ہے ہون بہایا ہے اور ہم کہتے ہیں خداون نے تو ہمارے لئے صلیب پر جان دی ہے اور ہون بہا دیا ہے اور اب ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں عزیزو بھلے اس نے صلیب پر جان دی ہے لیکن جب یہ روزے آتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث سے برکت ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنے انہوں نے اسے قبول کیا ہے اس نے ان کو فرزند ہونے کا حق بخشا اور ان کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنائیں عزیزہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے خداوند کے ساتھ ہماری نزدیکی اور بڑھاتی ہے اگر آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ سے روزہ نہیں رکھا جاتا تو آپ جب روزے آتے ہیں تو آپ خداوند کے حضور میں جھک کر دعا میں خدا سے قوت مانگ سکتے ہیں جب آپ روزوں کے آنے سے پہلے ہی اس حصے کو دعا میں رکھیں گے تو خداوند جو ہے وہ آپ کی بھوپ پر آپ کو گلبہ دلائے گا اور جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کیسے روزہ رکھ لیں گے اسی طرح خداوند کے کلام ملکے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو عزیزو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے چہرے پر اداسی ہوگی تو جو ہمارا روزہ ہے وہ سب کو نظر آئے گا کہ یہ اس کا روزہ ہے تو اسی طرح خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو عزیزو جب ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہمیں عملی طور پر اپنے سر پر تیل بھی ڈالنا ہے اور اپنا مو بھی دھونا ہے اور جو تیل ہے جو اس کا مطلب ہے خداوند کا رول قدس اور جو دھونا ہے وہ ہے خداوند کی پاکیز کی جب ہمیں اپنے سر پر تیل ڈالنا ہے تو خداوند کا رول قدس کیا ہے وہ مو بھی سوچو خیالوں پر کنٹرول کرے ہماری روح کو کنٹرول میں کرے اور جو اپنے آپ کو دھونا گسل کرنا ہے وہ ہمیں اپنی روحانی اور جسمانی تحارت کرنی ہے ہمیں کیا کرنی ہے پاکیز کی کرنی ہے اور اپنی سوچ و خیالوں کو خداوند کے تابعہ کرنا ہے اور خداوند سے کہنا ہے خداوند جب میں روزہ رکھتی ہوں تو تیرا رول قدس مجھ پر کنٹرول کرے میرے جو غاب میرے خیال ہیں میری جو بری سوچے ہیں خداوند ان پر آپ کنٹرول کریں کیونکہ جب ہم خداوند کو اپنا کنٹرول دیں گے تو ہماری روحانی اور جسمانی جو ہے صفائی اس میں ہماری کیا کرے گا مدد کرے گا ہم لفظ روزہ پر گور کریں گے لفظ روزہ جو ہے یہ چار حرفی لفظ ہے یہ چار حروف پر مشتمل ہے پہلا لفظ ہے رے رے مطلب رک جانا گناہوں سے رک جانا اور واؤ وقت خدا کو وقت دینا اور زے خدا کا زور حاصل کرنا اور ہے خدا کی ہدایت حاصل کرنا عزیزوں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے گناہوں سے رکنا ہے ہمیں اپنے گناہوں سے باز آنا ہے جو ہمارے برے سوچ خیال ہیں جو ہمارے لڑائی جھگڑے کے خیالات ہیں اس سے باز آنا ہے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے تابعہ کرنا ہے اور اس وقت میں ہمیں خداوند کو اپنا وقت دینا ہے ہمیں خدا کے ساتھ اپنا ٹائم سپینٹ کرنا ہے اور ہمیں اس میں دعا کرنی ہے اور جب روزہ رکھنا ہے تو خدا سے زور مانگنا ہے خداوند تو مجھے زور دے تاکہ جب میں روزہ رکھوں تو تیرا زور مجھ پہ ہو تاکہ جو میری بری باتیں ہیں میری عیب جوئی میری لالچ جو میرے گناہ ہیں تیرا زور مجھ میں آئے تاکہ میری زندگی سے ہر قسم کی جو بدی ہے وہ خداوند بیسنو جی آپ کے نام سے چلی جائے اسی طرح ہے خدا کی ہدایت حاصل کرنا اسی طرح عزیزہ جب ہم روزہ میں ٹھہرتے ہیں تو خداوند کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا مددگار پاک رو دوں گا جو تمہارے ساتھ تمہارے اندر ہوگا عزیزہ جب آپ خداوند سے رابطے میں رہیں گے تو خداوند کا رول قدوس آپ کو کیا کرے گا وہ آپ کو گائیڈ کرے گا وہ آپ کو رہنمائی دے گا اسی لئے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو ہر ایک اس بری بات سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے کیونکہ خدا کے کلام ملکہ ہے کہ کوئی گندی بات تیرے موہ سے نہ نکلے عزیزہ اگر ہم روزہ رکھیں اور ہمارے موہ سے وہ ہی بری باتیں وہ ہی عیب جوئی وہ ہی دوسروں کو برا بھلا کہنا ہے تو وہ ہمارا روزہ کسی کام کا نہیں ہے ہم وہ روزہ رکھیں جو خداوند کو پسند آئے خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوے کے بندن کھولے اور مسلموں کو ازاد کرے بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو عوارہ ہے اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اس سے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرنا عزیزہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم وہ روزہ رکھیں جس میں ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں عزیزہ میں نے بہت اکثر دیکھا ہے اپنی زندگی میں بھی ہمارے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے جب روزے آتے ہیں تو ہم میں ہوتا ہے کہ چلو اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہم دوسروں کے روزے کھلواتے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن سب سے اچھی بات جو خدا کا کلام ہے ہمیں وہ کرنا ہے اگر جن کا ہم روزہ کھلوائیں گے وہ اپنے گھر میں پھر اچھا کھانا کھا لیں گے اس کا عجر بے شک ملے یا نہ ملے وہ خدا اور آپ جانتے ہیں لیکن وہ روزہ جس کا عجر ہے آپ کے لئے کہ خدا چاہتا ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں ہمیں ان بھوکوں کو کھلانا ہے جو سڑکوں پر ننگے پڑے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں جو روٹی کے لئے فکر مند ہے جب آپ ایسے شخص کو روٹی کھلائیں گے وہ آپ کو دل سے دعا دے گا اور دل سے خدا کی شکر گزاری کرے گا اور کہے گا کہ خدا ہمیں تو نے میلے لئے بھیجا ہے ہمیں خدا کے روح کی ہدایت سے وہ نیکی کرنی ہے جو خدا چاہتا ہے ہمیں ایسی نیکی کرنی ہے اور ہمیں ایسے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے جو بہت عزیزہ سے لوگ ہیں جو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھاتے ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش کرنی ہے اپنے ارتگرزے دیکھنا ایسا کون سا انسان ہے جو سچ مچ میں آج بھوکا ہمیں ایسے شخص کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا اس کی مدد کر اس کو کھانا کھلانے کے لئے اور اسی طرح جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے عزیزہ ہم نے ایسے بہت دفعہ دیکھا ہم بزار یا کہی ایسی جگہ بجاتے ہیں بہت سے ایسے گریب لوگ ہوتے جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی ہم نے کبھی ان پر نظر ہی نہیں کی ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ہے یہ ڈراما کرے ہیں بے شک وہ جو بھی ہیں لیکن آپ کا جو فرض ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو جوتی پہنانی ہے اس کو کپڑا پہنانا ہے اکثر ہم کیا کرتے ہیں ہم دنیا سے ڈرتے ہیں اور دنیا سے شرماتے ہیں کیا میں ایسے لنگڑے لنجے کو اپنے گھر میں لے کے جاؤں گا تو میری عزت کیا ہوگی کم ہوگی عزیزہ جب آپ کے اندر خداوند کا حوف ہوگا آپ کے اندر خداوند سے طلب ہوگی کہ خداوند مجھے اجر دے گا تو اس کی بہت سی برکتیں آپ کے لئے ہیں آپ ایسی نیکی کریں جو خداوند کے نزدیک پسندیدہ ہے اور لکھے کہ تو اپنے ہم جن سے روپ پوشی نہ کرے عزیزہ ہم جن کے ساتھ جب آپ روزہ رکھتے ہیں چاہے آپ کا شوہر ہے چاہے آپ کی نند ہے چاہے آپ کی بہن ہے آپ کو کیا کرنا اس کے ساتھ طلق مزاجی نہیں کرنی آپ کو اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے کہ اس کا دل دکھے آپ کو کیا کرنا ہے خداوند کے لئے جو روزہ رکھنا ہے کیونکہ اکثر ہم روزہ رکھتے ہیں تو عزیزہ میں نے یہ بھی بہت دیکھا ہے کہ ہم نہ بستر میں لیٹ جاتے ہیں موہ بنا کے کہ آج میرا روزہ ہے اور آج مجھے کوئی کام نہ کہا جائے ہمیں بلکہ کیا کرنا ہے خداوند کی مرضی کے مطابق اپنا موہ دھونا ہے سر پر تیل ڈالنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے جو ہمارے روٹین کے کام ہیں اس کو یہ جان کر کرنا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں خداوند کے لئے کرنا ہے تو ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے جو خدا کے نزدیک پر سندیدہ ہے اور خداوند روزہ میں چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں ہم اپنے آپ کو بے عیب رکھیں تو عزیزہ خداوند نے جب ہمارے لئے صلیب پر جان دی ہے تو وہی ہے جو ہمیں بے عیب اور پاک صاف رکھتا ہے اور خداوند کے اندر سے چشمیں بہتی ہیں اور تین چشمیں ہیں جو ہمیں پاک کرتی ہیں پہلا چشمہ ہے یسو کا لہو اور دوسرا رول قدوس اور تیسرا بائبل مقدس عزیزہ خداوند نے ہمارے لئے اپنا لہو بخایا ہے اور ہم انسان ہیں جب ہماری زندگی میں بدی بھرتی ہے گناہ بھرتا ہے تو ابلیس کا کیا ہوتا ہے کام کہ ہمیں خدا کی حضوری سے دور کرے وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تُو گناہگار ہے تُو نے لڑائی کی ہے تُو نے جھگڑا کیا ہے تُو کیا ہے بری ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بلیس کے جانسے میں آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں میں دعا نہیں کر سکتی عزیزہ ہمارے لئے خداوند نے اپنا لہو بہا دیا ہے تو ہمیں خداوند نے دلیری دی ہے کہ خداوند کے فضل کے پاس ہم دلیری سے جائیں اور خداوند کے حضور میں اسی وقت میں اپنی معافی مانگے کیونکہ خداوند کا کلام کیا کرتا ہے ہمیں معاف کرتا ہے اور یسلو کا لہو ہمارے ہرے گناہ کو دھوتا ہے اور ایسا کوئی گناہ ایسی کوئی بدی نہیں جو آپ کو صاف نہ کرے خداوند کا لہو آپ کے لئے ہر وقت جاری و ساری ہے اور آپ کے پاس خداوند کی دلیری ہے اور اسی طرح خداوند نے وعدہ کی اگر آپ یوہنہ کے انجیل اس کے چودہ باپ کو پندرہ باپ کو پڑھیں تو اس میں رل قدوس کے بارے میں لکیا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا اور مددگار پاک رو دوں گا جب آپ خداوند کے رل قدوس کو مانگیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا اور وہ آپ کو یتیم نہیں چھوڑے گا اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا آپ کو زندگی گزارنے کی خداوند آپ کو دکھائے گا کہ اے میری بیٹی تو اپنے کو صاف کر تو جھوٹ نہ بول تو لڑائی نہ کر تو جھکڑا نہ کر جب آپ خداوند کی آواز کو سنیں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا اور آپ کا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ وہ سٹرونگ ہو جائے گا اور اسی طرح تیسرا جو چشمہ ہے وہ بائبل مقدس ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم مارکت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں عزیزوں ہمیں کیا ہے ہمارے پاس بائبل ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے کیوں پڑھنا ہے ہمیں خدا نے اپنا کلام دی ہے جب ہم اسے شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں گے تو خداوند نے ہر بات کو ترتیب سے لکھا ہے خداوند کا روح آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کیسے زندگی بسر کرنی ہے تو آپ کو روز بائبل مقدس پڑھنا ہے اور ان روزوں کے عام میں آپ کو دعا بھی کرنی ہے اور آپ کو کیا کرنی ہے بائبل بھی پڑھنی ہے کیونکہ خداوند کے کلام میں ایک کوب نبی کے عام خاتم میں لکھا ہے کہ پس خدا کے تابعہ ہو جو عبلیس کا مقابلہ کرو تو وہ کیا ہوگا تم سے بھاگ جائے گا عزیزو آپ جب خداوند کے قریب آئیں گے تو عبلیس کا بھی کوئی کام نہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے تو جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنا ہے تو اسی طرح عزیزو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ روزہ کن کن مقاصد کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں مسیبت کے وقت افاظت کے لئے روزہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو عزیزو کی کتاب اس کے آٹھ باپ کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو عزیزو نبی ہے وہ اخادہ کے دریاء پر روزہ کی منادی کرتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ خدا کی حضور میں روزہ رکھو اور وہ روزہ رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنے مال کی سیدھی راہ کے لئے اگر آج آپ کے پاس اچھی کوئی ایسی چیز بچوں کے بچے نافرمان ہیں تو آپ ان کے لئے روزہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے شوہر کے پاس اچھا کاروبار نہیں تو آپ اس چیز کے لئے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جن سے آپ خدا کے حضور میں اپنی توبہ کا اظہار کریں اور یہ آپ سیمول کی کتاب سیمول چھے باپ کو پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ روزہ رکھ سکتے ہیں مصبوط قلوں کو توڑنے کے لئے روزہ رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں خدا سے ہدایت اور رہنمائی پانے کے لئے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں عمال تیرا باپ اور عمال تئیس باپ کو پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے دشمنوں کے لئے روزہ رکھنا عزیزوں ہمارے لئے دشمنوں کے لئے روزہ رکھنا بہت کٹھن کام ہے لیکن خداوند ہمیں ہر چیز کی کیا دیتا ہے قوت دیتا ہے تو ہمیں ہر ایک کیلئے کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ضبور 35 پاپ اور اس کی تیرائیت میں سے پڑھ سکتے ہیں تو آخر میں میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک دفعہ ایک خدا کے حادم تھے جو کلام دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ایک ماں اس پاسٹر کے پاس آئی اور کہتی کہ پاسٹر جی میری بیٹی چالیس روزے رکھتی ہے اور بہت دعائیں کرتی ہے لیکن وہ بہت بتمیز ہے وہ بہت نافرمان ہے عزیزو آج ہمیں جب روزہ رکھنا ہے تو ہمیں ایسے روزے نہیں رکھنے کہ وہ دکھاوے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بتمیزی کریں بدسلوکی کریں اپنے ماں باپ کا چین ارام خراب کریں ہمیں وہ روزے رکھنے ہیں جو خداوند کو پسند ہے ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے اور اپنے ماں باپ کو سکون دینا ہے کیونکہ پہلا جو خداوند کا چوتھا حکم ہے یہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں جب آپ ماں باپ کی عزت کریں گے تو ساری برکتیں آپ کو ملیں گے خداوند آپ کو بہت برکت دے میں چھوٹی سی دعا کروں گے آپ کے لئے اے میرے زندہ خداوند یسو ناصری میں تیرا شکر کرتی اور تیری تریف کرتی ہوں تو نے مجھ جیسی ناچیز کو خداوند یہ خوبصورت پلیٹ فارم دیا خداوند خدا میں تیری اس جگہ پر بڑی برکت چاہتے اس چینل کے لئے تیری برکت مانتی ہوں یہ دن دوگنی راچ چوگنی ترقی کرے اور جب روزوں کے عام ہیں جتنے بھائی بہن روزہ رکھتے ہیں خداوند آپ ان کے ساتھ ہو ان کو ایسے روزے رکھنے کی تفیق دے جس میں وہ تیری قربت کو حاصل کرے اور اپنے گناہ اپنی بدی سے باز رہیں اور خدا وہ تجھ میں چین آرام اور سکون پائیں یسی کے نام میں آمین